اسلام علیکم فرنس آج میں آپ کو سیمسنگ گیلیکسی ایم تھرٹی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ سیمسنگ نے انڈیا میں سب سے پہلے ایم ٹین اور ایم ٹوانٹی کو لانچ کر دیا ہوا ہے اور ایم تھرٹی کو بھی اناؤنس کیا ہوا ہے لیکن اس کی سپیسیفیکیشنز کے حوالے سے کوئی پراپر انہوں نے نہیں بتایا ہوا تو میں آپ کو اس کی سپیسیفیکیشنز کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ انڈیا کے علاوہ انہوں نے انڈونیشیا میں بھی ایم ٹوانٹی کو افیشلی آج سے لانچ کر دیا ہے ابھی ایم تھرٹی کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں ایم تھرٹی بھی ایم ٹین اور ایم ٹوانٹی کی طرح انفینٹی وی ڈسپلی کے ساتھ آئے گا اور اس میں آپ کو سکس پوائنٹ تھری ایٹ انچز کا فل ایچ ڈی پلس ڈسپلی ملے گا اور جو کہ سپر امولڈ ہوگا ایم ٹین اور ایم ٹوانٹی میں آپ کو آئی پی ایس ایل سی ڈی ڈسپلی ملے گا لیکن ادھر آپ کو فل ایچ ڈی پلس کے ساتھ سپر امولڈ ڈسپلی ملے گا جو کہ ڈسپلی کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے اگر اس کے کیمرہ کی بات کی جائے تو اس کے ریئر پر ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ ہوگا مطلب کہ اس کے پیچھے تین کیمرہ ہوں گے اور ان کیمرہ کی ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہے جو اس میں پرائمری کیمرہ یوز کیا گیا ہے وہ تیرہ میگا پکسل کا ہوگا اور اس کے بعد جو ڈیپ سینسنگ کے لیے کیمرہ یوز کیا گیا ہے وہ فائیو میگا پکسل کا ہوگا اور جو تیسرا وائیڈ اینگل کی سینسر ہوگا وہ بھی پانچ میگا پکسل کا ہوگا تو اس طرح سے یہ اس کا بیک کیمرہ سیٹ اپ میں نے آپ کو بتا دیا تو میں اب آپ کو اس کے فرنٹ کیمرہ کا بتا دیتا ہوں فرنٹ کیمرہ میں ہمیں سکسٹین میگا پکسل کا کیمرہ ملے گا تو اسی طرح اگر ہم اس کے پروسیسر کے حوالے سے بات کریں تو لیگ سے پتا چلا ہے کہ اس میں ایکزینوس کا سیون نائن زیرو فور چپ سیٹ یوز کیا جائے گا جو کہ پہلے بھی ایم ٹونٹی میں یوز کیا جا چکا ہے اور یہ سیمسنگ کی طرف سے لیٹس پروسیسر تھا ایک لیگ سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں ایکزینوس کا سیون نائن زیرو فائیو چپ سیٹ یوز کیا جائے یہ بھی سیمسنگ کی طرف سے لیٹس پروسیسر ہوگا اور یہ بھی ایک اکٹا کور پروسیسر ہوگا اگر ایکزینو سیون نائن زیرو فور کی بات کی جائے تو اس کو ہم سنیپ ڈرائگن کے سکس تھرٹی ٹو سکھ تھرٹی ٹو سے کمپیر کر سکتے ہیں یہ اس کے راؤنڈ آباؤٹ ہو سکتا ہے تو اس میں بھی آپ کو اچھی پرفارمنس مل جائے گی تو اگر اس کی ریم کی بات کی جائے تو یہ چار جی بی چھے جی بی ریم ویرینٹ میں آ سکتا ہے چار جی بی والا ریم ویرینٹ جو ہوگا اس میں سکسٹی فور جی بی انٹرنل سٹوریج دی جائے گی اور جو چھے جی بی ریم ویرینٹ ہوگا اس میں آپ کو ون ٹوئنٹی ایٹھ جی بی انٹرنل سٹوریج دی جائے گی اور اگر اس کے اپریٹنگ سسٹم کی بات کی جائے تو اس میں انڈرویڈ اوریو ایٹ پوائنٹ ون کے رومرز چل رہے ہیں تو اگر اس کے اپریٹنگ سسٹم کی بات کی جائے تو ہمیں اس میں انڈرویڈ اوریو ہی ملے گا جو کہ 8.1 ہوگا اور سامسنگ ایکسپیرینس 9.5 کے ساتھ سپورٹ کرے گا اور اس کی بیٹری کی اگر بات کی جائے تو یہ بھی 5000 مح بیٹری کے ساتھ ہوگا یو ایس بی ٹائپ سی بھی ہوگی اور فاسٹ چارجنگ کو بھی سپورٹ کرے گا اور اگر اس کے فنگر پرنٹ سینسر کی بات کی جائے تو اس میں بھی ایم ٹوانٹی کی ہی طرح بیک میں ہی فنگر پرنٹ سینسر لگایا گیا ہے تو اگر اس کی پرائس کی بات کی جائے تو انڈیا میں اس کی پرائس جو ہوگی وہ 15 سے 18 ہزار روپے کے راؤنڈ آباؤٹ ہوگی اس میں ہو سکتی ہے اس کے سینٹر میں بھی ہو ہو سکتا ہے اس سے تھوڑی سی اوپر بھی ہو لیکن 18.000 تک ہو سکتی ہے اس کی پرائس اور اس کے بعد اس کے اگر دوسری بات کی جائے لاؤنچ ڈیٹ کی تو وہ لاؤنچ ڈیٹ جو ہے انڈیا میں 27 فیب سے لے کر 15 آف مارچ تک ایکسپیکٹڈ ہے ان دنوں میں کسی بھی دن کو ہو سکتا ہے وہ لاؤنچ کر دے ابھی افیشلی اس کی ڈیٹ کہیں پر بھی انناؤنس نہیں کی گئی اور جو چیزیں ابھی اس کی کنفرم نہیں ہیں رومرز ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں رومرز یہ بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں انڈرویڈ پائی ملے جو کہ ون یو آئی کو سپورٹ کرے اور دوسرے رومرز یہ ہیں کہ اس میں 4G VOLTE کو سپورٹ کرے گا اور بلو ٹوٹ کا ورجن 5.0 ہو سکتا ہے اور پروسیسر کے حوالے سے ایکزینوس کا 7905 جپ سیٹ یوز کیا جا سکتا ہے جو کہ سنیپ ڈرائگن 660 کے ساتھ کمپیٹ کر سکتا ہے تینکیو ایر مچ فرینڈز اللہ حافظ